موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں اور اس میں اکثر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن دنیا کی چند راز ایسے بھی ہے کہ اگر ہم ان کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو ہماری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو آئے ناظرین اب دنیا کے کچھ احساس قسم کے رازوں کے بارے میں جانیں گے USA نیوکلئر سیکریٹس امریکہ کا نیوکلئر پروگرام دنیا کا سب سے بڑا راز ہے دنیا کے چند مخصوص افراد ہی اس بات سے واقف ہے کہ امریکہ کا نیوکلئر پلانٹ کہا واقع ہے امریکی حکومت ہمیشہ اپنی خفیہ دستاویز میں ایٹمی معلومات سے متعلق صرف کورڈ استعمال کرتی ہے اور ان کورڈ تک رسائی صرف امریکی موقعہ دفاع کے اعلیٰ احکام کو حاصل ہوتی ہے آج تک امریکی حکومت نے عوام کو اپنی ایٹمی ہتھیار کی تعداد اور ان کی اقسام سے متعلق اگاہ نہیں کیا اول ڈیفوزٹس لوکیشن ان یو ایس اے امریکی حکومت نے اپنی تیل کی زخائر کو بھی ہمیشہ سے ایک راز رکھا ہے اور کوئی ان زخائر کے مقام سے واقف نہیں ایک افعاء یہ ہے کہ اگر کسی امریکی کی زمین سے تیل دریافت ہوا ہے تو امریکی حکومت اس سے وہ زمین خرید لے لی گی اور آپ سے اس مقام کو خوفیہ رکھنے کے حوالے سے ایک مائدہ بھی کرے گی انہیں خوفیہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امریکی حکومت اس لیے خوفیہ رکھتی ہے کہ تیل دیاب ہونے والے مقامات کو امیر افراد نہ خرید لے اور وہ ان مقام پر اپنے کوئے بنا کر مزید دورت کمائے ہیڈلف ہٹلر تاریخ بتاتی ہے کہ تیس اپریل انیس سو پہنٹالیس کو ہٹلر نے اپنے زیر زمین بنکر میں خودکشی کر لی تھی کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا پھر دنیا کو جھوٹ بتایا گیا ہے اپ بی آئی کی شائع کی جانی والی دستاویز میں اس بات کی ثبوت موجود ہے کہ ہٹلر جنگ عظیم دوم کے بعد بھی زندہ تھا ہون ہنڈس کی فاروپ میں ریش پذیر تھا ان دستاویز واضح طور پر ہٹلر کی خودکشی کو ایک ڈراما دکھایا گیا ہے سب سے زیادہ چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ اپ بی آئی اس حقیقت سے واقع تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اسے راز کیوں رکھا یو ایس اے میڈیکل سیکریٹس امریکہ کے قوانین کے مطابق کسی بھی مریض کے طبعی معلومات ظاہر نہیں کی جا سکتی اور یہ معلومات ہمیشہ راز ہی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی امریکی ڈاکٹروں کی جان ان معلومات کو راز رکھنے کی وجہ سے خطرے میں بھی ہوتی ہے اس قانون کا مقصد مریضوں کو کسی قسم کی تظلیل یا پریشانی سے بچانا ہے اور مریضوں کی طبعی معلومات کو خفیہ رکھنے کے حوالے سے امریکہ میں میڈیکل آفیسر سے بقاعدہ حلف لیا جاتا ہے مریضوں کی میڈیکل فائل بھی صرف کانونی کاروائی کے بعد ہی متعلقہ حکام کے حوالے کی جاتی ہے دے ہیپس برک نیفکن فول ہیپس برک نیفکن کی فولڈنگ کا انداز اسٹریلیا کا ایک بہت بڑا راز ہے یقیناً یہ بات سننے میں انتہائی مزائقہ خیز معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹریلیا میں نیفکن کی فولڈنگ کا یہ مخصوص انداز ایک راز ہے اور یہ انداز وہاں کے شائعی خاندان سے تعلق رکھتا ہے دلچسپ بات یہی کہ کئی لوگوں نے نیفکن کو اس انداز میں فولڈ کرنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی رہنما اصول موجود نہیں اور اس ترکیقہ سے صرف ریاست کے انتہائی آلہ آکام ہی واقع ہے یہاں تک کہ جو یہ نیفکن فولڈ کرنا جانتے ہیں ان سے حلف لیا گیا ہے کہ وہ اس راج سے کبھی پردہ نہیں اٹھائیں گے کی ایف سی ریسیفی کوئی نہیں جانتا کہ مشہور فاس فوڈ ریسٹرنٹ کی ایف سی کانے تیار کرنے کے لیے کونسی ترکیب استعمال کرتا ہے کی ایف سی کی خفیہ ریسیفی انیس سو تیس میں ہرلینڈ سینڈریز نے تیار کی تھی ہرلینڈ مشہور چکن ڈش نارت کیون کی عائشوں کو فروض کرتا تھا جو انتہائی مزیدار ہوتی تھی اور ہر کو اس کی ذائقے کے بارے میں بات کرتا تھا ہرلینڈ کا کاروبار چل پڑا اور پوری دنیا میں پیل گیا ہاں دنیا اس کی ایف سی کے نام سے جانتی ہے جو کہ دنیا کی بڑے ریسٹرنٹ میں سے ایک ہے شاید ہرلینڈ کی کامیابی کا سہرہ اسی خفیہ ریسیفی کے سر ہے ایچ آئی وی ایڈز انیس سو ایسی سے ایچ آئی وی ایڈز کی شراط پر بیس کی جا رہی ہے اور اس پر مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں اکثر لوگوں کی نزدیک یہ بیماری آفریقہ سے پیلی تھی لیکن کیا یہ واقعی صحیح ہے متحد لوگ ایسے بھی ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ ایڈز کا وائرس سینس دانوں نے اپنی لیوالٹری میں تیار کیا تھا ان کی نزدیک یہ انسانوں کا تیار کردہ اور پیلایا ہوا وائرس ہے لیکن اس بیماری کی اصل حقیقت بھی دنیا کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے کوکاکولا فارمولا کوکاکولا کیسے تیار کی جاتی ہے یہ بھی دنیا کا ایک بہت بڑا راز ہے آپ اس راز کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بہ آسانی لگا سکتے ہیں کہ کوکاکولا کمپنی ایک مرتبہ میں بھارت کا دورہ صرف اس لیے منسوخ کر چکی ہے کہ بھارتی حکمت کوکاکولا کمپنی پر ان اجزاء کی معلومات مہیا کرنے پر دباؤ ڈال رہی تھی جو اس مشروب کی تیاری میں استعمال کی جاتے ہیں اس فارمولے کے بارے میں صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں اور ایک وقت میں صرف دو لوگ ہی کوکاکولا کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے بھی باقاعدہ اس راز کو راز رکھنے کے لیے حلف لیا جاتا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا موسیقی